بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ناظرین پی ٹی آئی کا جلسہ تھا جو اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہا تھا جو پہلے اسے پانچ دفعہ ملتوی ہو شکا تھا انتظامیہ نے ان کو موقع فرام نہیں کیا لیکن شنگانی پر آج پی ٹی آئی کا اسلام آباد کے اندر جلسہ تھا انو سی بھی جاری کر دیا گیا مگر کیا ہے کہ ان کو ساتھ بجر کا ٹائم تھا جس کی وجہ سے خلاف فرضی کا نوٹیفکیشن جاری انتظامیہ نے کر دیا لیکن تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ناظرین کے جلسے جلوس ہوتے ہیں لیکن اگر نون نہیں کریں یا پھر پار نہیں کریں وہ ہمیشہ رات گئے تک جلسے جلوس کرتی ہے اور کبھی کسی نے نہیں روکا لیکن ایک جماعت کے ساتھ جو اس طرح کا رویہ رکھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے لیکن بہرحال پاکستان ہے پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے اس مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیری حکومت کو بھی چاہیے انتظامیوں کو بھی چاہیے کوئی بڑا دل کا مزارہ کریں اور فراخ دلی کا مزارہ کریں اور پاکستان کو ایک اچھے دور کی طرف لگانا چاہیے ایک بھائی چارے کی فضاء کو کاندام کرنا چاہیے ابھی جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ چونگی نمبر اٹھائی پر پتھراؤ سے ایس ایس پی جو سیف سیٹی ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور پتھراؤ جا رہی ہے چونکہ انتظامیوں نے بھی پی ٹی آئی کو تمام کو یہ انہوں نے اگاہ کیا تھا کہ روٹ کی خلافر جی کرنے پر ان کو گفتار کر لیا جائے گا لیکن روٹ کی خلافر جی چونکہ انہوں نے کی ہے پی ٹی آئی والوں نے جس کی وجہ سے وہاں پتھراؤ ہوا انتظامیوں نے روکا اور وہاں پتھراؤ ہونے کی وجہ سے پلس والے بھی زخمی ہو گئے لیکن چونکہ انتظامیوں نے ایک روٹ قائم کیا تھا اس پر پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی چاہیے تھا کہ اس روٹ کی مقصد پابندی کرتے اور اس کی خلافر زینا کرتے تو جو اس وقت ایس ایس پی جو شوایب صاحب ہیں وہ زخمی ہیں اور کئی پلس والے بھی زخمی ہو چکے ہیں لیکن دوسری طرف انتظامیوں نے وارننگ دیتی ہے مجیسٹرین نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے وہ اینڈ او سی کے مطابق اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے لہٰذا وہ جلسہ کا خالی کر دیا جائے یہ جس تک مجیسٹرین کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور ابھی حالات جو ہم اس وقت جو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن کی خلافرزی پر انتظامیہ نے نیا آرڈر جو جاری کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ خلافرزی پر پولس اور انتظامیہ کاروائی کرنے جا رہی ہے یعنی کہ پولس آپ لاتھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرے گی جس کے وجہ سے پاکستان بلکہ اسلام آباد کے حالات مزید خراب ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے حکومت کو بھی انتظامیوں سے بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے تھا اور اتنی جلدبازی نہیں کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے ان کے خلاف کاروائی کر دیتے ہیں اگر خلافرزی کیا ہے مقدمہ درج کر دیتے مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کرتے لیکن اس طرح اپنا حالات کو خراب کرنا آنسو گیس کا استعمال کرنا پھر وہاں کے جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہاں ایک محول بن جاتا ہے جیسے کشمیر کا محول بنا ہوتا ہے تو بہرحال یہ تازہ ترین صورتحال تھی جو ہم آپ کو اگاہ کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے جو بار بار جلسہ ہے اس کو ملتوی کرنے کا کہا جا رہا ہے جو سنگ جہانی میں جلسہ ہے تو جلسہ تو بار بار پور تھا چونکہ ابھی تک ساڑھے سات بجے ہیں لیکن ابھی تک امین گنڈا پر بھی تشریف نہیں لائے جو ان کے کافلہ آ رہا ہے تو خلافر جی تو پھر یہ رات بارہ بجے تک لگتا ہے جلسہ چلے گا لیکن ہم نہیں سمجھ لیں جو حالات ہیں اس وقت انتظامیاں ان کو جلسہ کرنے سے روک سکتی ہے اور یہ گراؤنڈ خالی کرنے کا وہ حکم نامہ بھی جاری کرتی ہے لیکن دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان کے لئے دعا کو ہیں کہ اللہ رب رب العزت ہمارے حکومت کو بھی ہمارے جو سیاسی جماتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو سمجھ جاتا فرمائے لیکن بہرحال تناؤ یہ پتھراؤ یہ جلاؤ گھراؤ اس کی سیاست کا اب خاتم ہونا چاہیے ملک اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے مل پیٹ کر پاکستان کی کوشحالی اور ترقیق کیلئے آگے بڑھنا چاہیے مل پیٹ کر پاکستان